اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز میں ہوں کامران شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں امیل ٹی ہبویت کامران کیسے ہیں دوستو امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اریترو بلاسٹوسیس فیٹیلیس اور دوستو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں جب بچے اور ماں کے بلڈ گروپ میں فرق ہوتا ہے تو وہ اثر بچے پر پڑتا ہے اور ایسے کئی سارے بچے جو ہیں وہ بیچارے ضائع ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں یا بہت زیادہ بیمار حالت میں پیدا ہوتے ہیں تو یہ کیوں ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بچے اور ماں کے بلڈ گروپ کے بیچ میں فرق ہوتا ہے وہ فرق کس طرح سے ہوتا ہے دوستو تو آئیے چلتے ہیں اور اپنا لیکچر جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس چیز کو تو دوستو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک کرنا مد بولیں سبسکرائب کرنا مد بولیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو دوستو نورملی بوڈی میں جو ہے وہ فور میجر بلڈ ٹائپ کے گروپ ہوتے ہیں جسے اے بی او اور اے بی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو اور یہ بلڈ گروپ جو ہیں یہ موسٹلی انٹیجنز پر بیس کرتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ بلڈ سیلز کے سرفس پر موجود ہوتے ہیں اور دوسرا بلڈ گروپ جو ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے آر ایچ ٹھیک ہے آر ایچ جو ہے تو یہ موسٹلی ایک فیکٹر ہے اور یہ پروٹین ان نیچر ہے جو کہ ریڈ بلڈ سیلز پر موجود ہوتا ہے اور زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں جو آر ایچ پوزیٹیف ہوتے ہیں تو یہ فیکٹر جو ہوتا ہے ان میں موجود ہوتا ہے اس لیے وہ آر ایچ پوزیٹیف کہلاتے ہیں اور آر ایچ نیگٹیو پیپل جو ہوتے ہیں ان میں یہ فیکٹر نہیں ہوتا اس لیے یہ لوگ جو کہلاتے ہیں وہ آر ایچ نیگٹیو کہلاتے ہیں اور موسٹلی یہ فیکٹر جو ہے یہ انہیرٹ کیا جاتا ہے تھرہو جینز ٹھیک ہے جینز کے تھرہو جو ہے یہ انہیرٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ فرینڈز جب ایک ماں پہلی مرتبہ پریگنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اگر وہ ماں کہیں نیگٹیو بلڈ گروپ کی ہو آر ایچ نیگٹیو فیکٹر کی ہو ٹھیک ہے اور جو بچہ ہے وہ آر ایچ پوزیٹیو ہو تو فرس ٹائم پر ماں کے پیٹ کے اندر انٹی باڈیز ڈیویلپ ہو جاتی ہیں پوزیٹیو بلڈ گروپ کے اگنسٹ اور پہلا جو بیبی بون ہوگا پیدا ہوگا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن اگر سیکنڈ بیبی جب آتا ہے اور وہ ماں کے پیٹ کے اندر موجود ہوتا ہے اور وہ پوزیٹیو بلڈ گروپ کا ہوتا ہے تو آلریڈی پہلے بیبی کے پیدا ہونے کے بعد انٹی باڈیز ڈیویلپ ہو چکی ہوتی ہیں ماں کے بلڈ میں پوزیٹیو گروپ کے اگنسٹ تو سیکنڈ بیبی کے اگنسٹ اس کا رییکشن آتا ہے اور وہ رییکشن کافی سیویر ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو بچہ ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے مر سکتا ہے یا اگر پیدا بھی ہو جائے تو اس میں کافی سارے ابنورمیلٹیز ہوتی ہیں فور اگزیمپل بچہ جو ہوتا ہے اس کا ہرٹ جو ہوتا ہے اس کے لنگز جو ہوتے ہیں اس کے پیٹ جو ہوتا ہے اس میں موسلی ابنورمل پانی جمع ہو جاتا ہے انیمیا بڑا سیویر ٹائپ کا ہوتا ہے پوری باڈی میں بلروبین کا لیول بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے اور اس ابنورمل وارٹر کی اکمولیشن کی وجہ سے جو لنگز میں ہرٹ میں اور پیٹ میں جمع ہوتا ہے خاص کر ہرٹ میں جو ابنورمل پانی جمع ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بچے کا جو دل ہوتا ہے وہ ٹھیک طرح سے کانٹریکٹ اور ریلیکس نہیں کر پاتا اور اکثر بچے اس کی وجہ سے زائے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو نورملی آتے ہیں ہم اب اس سائٹ پر کہ کس طرح یہ پورا سینیریو جو ہے یہ ہوتا ہے تو دوستو موسٹلی باپ آر ایچ پوزیٹیو ہو ماں آر ایچ نیگیٹیو ہو تو ماں جب آر ایچ نیگیٹیو ہوگی تو پھر مسئلہ ہوگا اور جو ایریترو بلاسٹوسیس فیٹیلس کی کنڈیشن ہے وہ ڈیویلپ ہوگی تو کیسے ہوگی جب فرس پرگننسی ہوگی ماں پرگننٹ ہوگی اور بچہ اس کے پیٹ کے اندر ہوگا ماں نیگیٹیو بلڈ گروپ کی ہوگی یا آر ایچ فیکٹر کی ہوگی اور بچہ جو ہے اس کا جو آر ایچ فیکٹر ہے وہ پوزیٹیو ہوگا تو جب یہ بچہ پیدا ہوگا ٹھیک ہے تو ڈیلیوری کے دوران جو بچے کا بلڈ ہے وہ ماں کے بلڈ کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ماں کے پیٹ کے اندر پوزیٹیو آر ایچ فیکٹر کے اگینسٹ انٹی باڈیز بننا شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو فرس پرگننسی میں فرس ڈیلیوری میں بچہ جو ہے وہ ٹھیک ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن سیکنڈ پرگننسی میں جو بچہ دوبارہ سے پوزیٹیو بلڈ گروپ کا آئے گا تو آلریڈی سے ماں کے پیٹ کے اندر جو آر ایچ انٹی باڈیز ہیں وہ پریزنٹ ہوتی ہیں اور وہ رییکٹ کریں گی اس پوزیٹیو بلڈ فیکٹر کے آر ایچ فیکٹر کے بچے کے بلڈ کے ساتھ تو نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ بچہ اس میں مر سکتا ہے زائع ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یا اگر یہ پیدا بھی ہو جائے تو کافی سارے ابنورملیٹیز کے ساتھ یہ پیدا ہوگا جس میں انیمیا بڑا کومن ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں جو بلروبین کا لیول ہے وہ بہت زیادہ ابنورمل ہوتا ہے اور ہرٹ لنگ اور پیٹ میں ابنورمل وارٹر کی اکیمولیشن جو ہے یہ کومن ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو بچہ ہے وہ پھر مر سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ موسٹلی آر ایچ نیگیٹیو مادرز میں ہوتا ہے جن کا جو آر ایچ فیکٹر ہوتا ہے وہ نیگیٹیو ہوتا ہے دوستو ٹھیک ہے تو ایسی ماں جب بھی کسی پوزیٹیو بچے کو جنم دیتی ہیں اپنے کوک میں پالتی ہیں تو ان کے اگنسٹ انٹی بوڈیز ڈیویلپ ہو جاتی ہیں اگر وہ بچہ پوزیٹیو بلڈ گروپ کا ہوگا تو فرسٹ پرگننسی میں کبھی یہ مسئلہ نہیں ہوتا لیکن سیکنڈ میں پھر آلریڈی انٹی بوڈیز ماں کے پیٹ کے اندر ہوتی ہیں اور وہ پوزیٹیو بلڈ گروپ کے بچے کے بلڈ کے ساتھ جو ہیں وہ پھر رییکٹ کرتی ہیں اور رییکٹ کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک بہت سیوئر ٹائپ کا رییکشن جو ہے وہ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے ایریترو بلاسٹوسیس فیٹیلس یا ہیملیٹک ڈیزیز آف نیو بون بھی اسے کہا جاتا ہے تو دوستو اس کو ہم کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں تو پریونشن اس کی یہ ہے کہ بلڈ ٹیسٹ ہونا چاہیے اگر کوئی ماں آر ایچ نیگٹیو ہے تو اس کے لئے انجیکشنز اویلیبل ہوتے ہیں اور یہ انجیکشنز کہلاتے ہیں آر ایچ ایمیون گلوبلین یا روگیم کے نام سے جو انجیکشنز ہیں وہ آتے ہیں جو اس چیز کو ماں کے پیٹ کے اندر روک دیتی ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو آر ایچ انٹی بوڈیز ہیں وہ پوزیٹیو آر ایچ فیکٹر کے بیبی کے اگینسٹ نہ بنے ہیں جو آر ایچ انکمپیٹی بیلیٹی ہے وہ ہمارے پاس نہ ہو تو یہ تھا ہمارا دوستو لیکچر ریگارڈنگ ایریترو بلاسٹوسیس فیٹیلس امید ہے آپ لوگ کو سمجھ آیا ہوگا دوستو اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مد بولیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تینک یو سو مچ